جب ہی تہوار ہیں کہ ریاست انفورس نہیں کر سکتی نہ ہی کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس کا دل سے تعلق ہے آپ کے ایک سائیکالوجی سے اس کا تعلق ہے آپ کے عقیدے سے اس کا تعلق ہے ریاست کو کبھی بھی انفورسمنٹ میں نہیں پڑنا چاہیے لیکن ایک درست بات کہنا ایک درست سمت کی طرف توجہ دلانا درست سمت کی طرف لے کے چلنا وہ ایک ریاست کا فرض ہے اسی فرض کے پیش نظر ہم نے جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان کی توجہ دلائی کہ آپ چاند دیکھنے کے لیے کوئی بہت پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ٹیکنالوجی کی مدد سے بڑی آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ چاند کہاں کب کیسے نکلے گا اس کی حیت کیا ہوگی اس کی نویت کیا ہوگی اگر آپ نے نیکڈ آئی سے دیکھنا ہے تو پھر تو آپ کی اپنی مرضی ہے پھر تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو سکتا پھر تو اینک بھی میرے خیال میں استعمال کرنا حرام ہو جائے گا کیونکہ اینک سے آپ کیسے اینک بھی ایک سائنسی اجاد ہے دوربین تو ہے ہی ہے اور پھر یہ کہنا کہ پچاس ساٹھ سال پرانے کی دوربین اور تقریباً سو ڈیڑھ سو سال پرانے کی اینک تو حلال ہے لیکن نئی ٹیکنالوجی لانا حرام ہے یہ تو بالکل ہی ایک استدعال جو ہے یہاں پر اپنے جو سائنٹسٹ ہیں ہمارے جو میٹ آفیس کے لوگ ہیں ہمارے جو سپیس ایجنسی کے لوگ ہیں سپارکو کے لوگ ہیں انہوں نے مل کر کے یہ اپلیکیشن تیار کی ہے اور اب آپ کے سامنے یہ میں نوج کر رہا ہوں یہ پہلا پاکستان کا مون سائٹ ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے اس میں جو تمام چیزیں ڈال دی گئی ہیں ہجری کلنڈر ڈال دیا گیا ہے دی ٹو ڈال دی کلنڈر ہے پھر اس میں اسلامی ایونٹس ہیں فرسٹ آف لونر منٹس اب مثال کے طور کے اوپر ہم آپ کو آرام سے اس میں اگر آپ ایک دفعہ دیچے چلے جائیں تاکہ سب دوست جو ہے اس کو دیکھ لیں اس کا پاکمونسائٹنگ ڈاٹ پی کے اس کا جو ہے وہ اس کی ویب ہوسٹ ہے آپ نیٹ کے اوپر جائیں پاکمونسائٹنگ ڈاٹ کام کے اوپر جائیں گے اور یہ آپ ویب سائٹ دیکھ سکیں گے کل سے ایک ایپ جو ہے وہ بھی گوگل پلے پہ اویلیبل ہوگی منڈے سے جس میں آپ چاند کو بھی دیکھ بھی سکیں گے اس میں بھی آگے ہیں نقشے اور آپ اس کو اپنی موبائل کے اوپر ایپ کے اوپر بھی دیکھ سکیں گے کہ چاند جو ہے وہ کب اور کہاں پر اور کیسے ہے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا مشکل کام اس لئے نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ برت آف مون سے کیا مراد ہے جب چاند پیدا ہوتا ہے تو اس کا مراد یہ ہے کہ جب سورج زمین اور چاند ایک لائن میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی برت ہو گئی اب اس کے بعد جب ایکویٹر کے اوپر ہمارے حساب سے جو ہم نے حساب رکھا ہے اس میں تین شرطیں رکھی ہیں سکس پوائنٹ ایٹ پرسنٹ الٹیچوٹ کی اوپر چاند پاکستان میں پاکستان کی ٹیرٹری میں کسی آٹھ بڑے شہروں کے اوپر آٹھ مقامات کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اس کو ویولائز کیا ہے یعنی پاکستان کی جو ٹیرٹری ہے جو کہ ہم ایک نیشن سٹیٹ ہے پاکستان کی ٹیرٹری کے اندر جب چاند ویزبل ہوگا سکس پوائنٹ ایٹ پرسنٹ الٹیچوٹ کے اوپر نمبر وان اس کی جو چمک ہے یا لمنوسٹی جو ہے وہ زیرو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہوگی اور تیسرا یہ کہ غروبے آفتاب میں اور چاند میں اٹھتیس منٹ کا فرق ہوگا یہ تین پرنسپلز ہیں جن کی اوپر یہ کلینڈر جو ہے وہ بنیاد کرتا ہے یہ تین چیزیں ہوں گی تو اس کو ہم کہیں گے کہ چاند نظر آ گیا لہٰذا یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو چاند کی ایک شیپ اپ ہو جائے سائنٹیفکلی پروف ہو جائے اور ہماری ٹیرٹری کے اندر ہوگا تو ہم اسے اپنا مون سائٹنگ کہہ سکتے ہیں دنیا کے جو تمام باقی ممالک کے لوگ ہیں اس کا فائدہ صرف پاکستان میں مسلمانوں کو نہیں ہوگا اس کا فائدہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہوگا جیسے امریکہ میں آسٹریلیا میں نوروے میں جہاں پر جیسے نوروے میں تو سورج کئی چکے ایسی ہیں جہاں پر سورج چار مہینے پانچ مہینے رہتا ہے وہاں تو چاند جو ہے وہ نظر ہی نہیں آسکتا تو وہاں پہ کیسے کہیں گے پھر تو اس لیے ہم نے ایک سینٹیفکلی بتایا ہے کہ کب یہ چاند اویلیبل ہوگا وہ لوگ اپنی ایپ پہ جائیں گے اپنے مقامی آلٹیچیوڈز کو دیکھیں گے ایکویٹر کے اوپر اپنی پوزیشن دیکھیں گے اور وہ آرام سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ٹیرٹری میں عید ہے یا نہیں ہے ہمارے اس پرڈکشن میں ہم نے جیسے کیا ہے پانچ جون کو انشاءاللہ پاکستان میں پانچ جون دوہزار انیس کو عید ہوگی اس کے بعد چوبیس مئی دوہزار بیس کو عید ہوگی اس کے بعد چودہ مئی دوہزار اکیس کو عید ہوگی اس کے بعد تین مئی دوہزار بائیس کو عید ہوگی پھر بائیس اپریل دوہزار تیس کو عید ہوگی اور پھر دس اپریل دوہزار چوبیس کو عید ہوگی ہم نے اس کو پانچ سال کے لیے رکھا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم پریڈکشن تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں فرنکلی اس کو دس سال پہ بھی لے جا سکتے ہیں بیس سال پہ بھی لے جا سکتے ہیں تیس سال پہ بھی لے جا سکتے ہیں لیکن پانچ سال میں میں نے اس کو اس لیے محدود کیا ہے کہ جس طرح سے ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے یہاں پہ حالات ریویو کے متقاضی ہوں گے مثال کے طور کے اوپر کل ناسا نے یہ اعلان کیا ہے ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ دوہزار چوبیس میں وہ یہ پلان بنا رہے ہیں کہ لانگ ٹرم کے لیے انسان چاند کے اوپر رہ سکے اب وہاں پر اگر جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہوگا یہ تو پھر اب علماء کو فکر نہیں کرنی چاہیے ان کے لیے آگے اور بڑے مسئلے مسائل آئیں گے جن کو انہوں نے حل کرنا ہے وہ نہ سمجھیں ان کا کچھ لوگوں کو ایسے فکر ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا رول ختم ہو جائے گا رول ہر ایک کا رول رہتا ہے کوئی کسی کا رول ختم نہیں ہوتا لہذا گھبرانا نہیں چاہیے اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ علم نیا آگیا ہے تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا یا ہماری کوئی جو ہے وہ لگی ہوئے کوئی تنخواہ لگی ہوئے تو اس کا کیا بنے گا گھبرائے نہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ نئی اپرچونٹیز ملیں گے نئے کام ملتے رہیں گے نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی اور ہر ایک کا اپنا جو ہے وہ معاملہ چلتا رہے گا اس کے ساتھ یہ جو اب ہم نے اسلامی ایڈیالوجی کاؤنسل کو بھیجا ہوا ہے ان کی بات آئے گی پیرا اب انشاءاللہ میں نے ابھی کل ہی سیکٹریس آپ کو یہ کہا ہے کہ ٹیوزڈے کے لیے منگل کے لیے اس کو کابینہ کے سامنے بھی رکھ دیا جائے کابینہ بھی اس کے اوپر اپنی پریزنٹیشن لے لے اپنا ہم نے بارال جو وعدہ کیا تھا جو معاملہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ پورا کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ اور بھی انیشیٹیوز بتا دیا جاؤں آگست کے مہینے کو ہم انشاءاللہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا مہینہ ڈیکلیئر کریں گے پورے پاکستان سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ اپنے آئیڈیاز سبمٹ کریں اگر آپ چالیس سال سے کم کے ہیں آپ کے پاس ٹیکنالوجی اور سائنس کے اوپر بیسٹ کوئی آئیڈیا ہے ہم آپ کو ہنڈر پرسنٹ آپ کے آئیڈیا کو سپانسر کریں گے ہم آپ کو لون دیں گے آپ اپنے آئیڈیا کو اپنے آئیڈیا کے اوپر اپنی امپائر بلڈ کریں نمبر ٹو ہم آپ کے آئیڈیا کو شوکس کریں گے نمبر تھری آپ کا آئیڈیا کو intellectual property کے اوپر اسی وقت جو ہی آپ website کے اوپر intellectual property کا idea ڈالیں گے آپ کا intellectual property right محفوظ ہو جائے گا اور تمام پاکستان میں august کے پورے مہینے میں چاروں جو ہمارے governor houses ہیں ان میں science fair ہوں گے اس کے ساتھ پھر بڑا science fair وہاں سے جو ideas select ہوں گے ان کو ہم اسلام آباد لے کے جائیں گے اور پھر اسلام آباد میں ہم وہ ideas جو ہیں وہ showcase کریں گے ایسے ایسے بچے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر اتنا زبردست کام کیا لیکن ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کیا کر رہا ہے کچھ نہیں کر رہا اور یہ انشاءاللہ ہر سال ہوگا ہر سال پاکستان کا یہ annual science fair ہوگا اور پھر science conference انشاءاللہ ہوگی 31st کو جس میں اس وقت تک میری پوری کوشش ہے کہ دنیا کے جو top technologist ہیں دنیا کے جو top scientist ہیں ان کو میں پاکستان میں یا بلا سکر اگر نہیں آتے تو ویڈیو لنک سے کم از کم وہ بات کر سکیں اور ہمارے ہاں پتہ چلے کہ دنیا جا کدھر رہی ہے دنیا میں معاملات کدھر جا رہے ہیں 5G technology launch آپ کو معلوم ہے یہ جو انڈیا چائنہ کی وار ہے یہ ساری کی ساری 5G technology کی launch کی لڑائی ہے اور اس لڑائی میں چائنہ آگے ہوا ہے اب آپ کو صرف میں آپ کو impact کا اندازہ آپ لگا لیں کہ 5G کا کیا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کو اپنی 3G کے اوپر جب آپ فلم اپنی کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں لیٹس اڈر گھنٹے کی فلم آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے آپ کو پینتیس چالیس منٹ لگ جاتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرتے ہوئے 5G technology ہے جب آ جائے گی آ جائے گی نہیں پاکستان میں تو ہواوے نے اس کو almost launch ہی کر دیا ہے اور اس کی وہ basic بنا رہے ہیں 5G technology سے آپ کو ساڑھے تین سیکنڈ میں وہ film آپ ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو ٹیلیوین ہے اس کی شکل اور نویت ہی بدل جائے گی آپ کا جو اس وقت میڈیا ہے اس کی بالکل ایک حییت ہی تبدیل ہو جائے گی آپ کا فلم کا سینما کا ان کا ایک پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا تو ان چیزوں سے جب تک ہمارے بچے ہمارے نوجوان اور especially جو decision makers ہیں ان کو ہی نہیں پتا ہوگا تو وہ کیسے اس کے جو مضامرات ہیں ان سے سامنا کر سکیں گے اس کی طرف جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لانا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ چاروں صوبوں سے مل کے ہم پندرہ سو سکول سیلیکٹ کریں گے پندرہ سو سکول جو ہیں ان کو ہم upgrade کریں گے as science schools stem schools کے طور کے اوپر science technology engineering اور mathematics یہ سکول ہم build کریں گے جن میں اس کے ساتھ ہم پندرہ سو سکول جو ہیں ان کو ہم clean water اور solar کے اوپر لا رہے ہیں solar ایک بہت بڑا future کی technology ہے اس کی اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارا بہت بڑا ایک جو power کا اس وقت ایک مسئلہ ہے بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ solar کی طرف جانے سے جو ہے وہ حل ہوگا اور science and technology میں اس وقت important یہ ہے کہ ہم جو research ہو رہی ہے universities میں اس کو کٹھا کریں اور پاکستان کو ایک scienceی اور technologically advanced ملک کے طور کے اوپر لے کے آگے بڑے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس راستہ نہیں ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے تین سالوں میں ہم پاکستان کو ایک موڈرن ملک بنائیں شکریہ یہ ہے تو کبینہ نے فیصلہ کرنا ہے ہم کبینہ کے سامنے اس کو رکھ رہے ہیں کبینہ میں ڈیبیٹ ہوگی اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اس کے اوپر جانا چاہتے ہیں یا وہ پرانے حصول پر رہے ہیں اسلامی کارڈیالوجی کاؤنسل اب اس معاملے کو لیٹ کر رہی ہے اور ابھی تک کافی مصبت